اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شادت سے متعلق ایک واقعہ شاید آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو علم برزخ سیریز کی اپیسوڈ نمبر سکسٹی ٹو میں میں اس واقعے کا آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کو ابن عساکر نے تاریخ میں جمع کیا ہے اور اس کے رابی حضرت منحال بن عمر ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سر کو اٹھتے ہوئے دیکھا ان دنوں میں دمشق میں تھا جب لوگوں نے ان کے سر مبارک کو اٹھایا تو آگے آگے ایک شخص سورة القحف پڑھتا جا رہا تھا جب وہ اس آیت مبارکہ پر پہنچا کیا تجھے معلوم ہے کہ قحف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں یعنی اصحاب قحف جو ہے نا ان کو اصحاب قحف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصحاب قحف کیونکہ وہ قحف والے تھے اور عربی زبان میں بڑا قحف کہتے ہیں چھوٹا قحف ہو تو اسے قحف کہتے ہیں اور رقیم اس لیے کیونکہ جب وہ فوت ہو گئے تو جہاں اس غار کی وہ مو تھا اسے بند کر دیا گیا اور اس غار کے مو پر ایک تختی لگا دی گئی جہاں ان کے نام لکھے گئے تو چونکہ ان کے نام رقم شدہ تھے اس لیے اصحاب الرقیم کے نام سے وہ بعد والے زمانے میں مشہور ہوئے اور پہلے زمانے میں اصحاب قحف کے نام سے مشہور ہوئے یعنی وہ لوگ جو غار میں رہتے تھے تو بہرحال جب اس آئے مبارکہ پر وہ شخص پہنچا تلاوت کرتے ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک نے بلند آواز سے یہ جملہ کہا کہ میرا قتل ہونا اور میرا اٹھایا جانا اصحاب قحف سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہے عجب من اصحاب القحف قتلی و حملی کہ میرا قتل ہونا اور میرا اٹھایا جانا اصحاب قحف سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہے تو بہرحال بعض علماء نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں اصحاب قحف سے بھی زیادہ تعجب انگیز واقعے کے عنوان سے نقل کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی و سلیم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri